موسیقی 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 اس دران بھی کتنے لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی بھی کسیم کے لوگوں کے نیگری کورمن ان کے بارے میں بہت کم بزائر سے بات ہے جو دشمنہ ناصر تھے بہت زیادہ دنیا میں اسلام دشمنہ ناصر دنیا میں زیادہ سے بات ہے موجود ہے وہنہوں نے جو ہے ان کے خلاف بہت ساری باتیں کی اسی طرح سے انڈیا میں انڈیا کے لوگ ان سے بہت مبت کرتے ہیں خاص طور پر بجائے سے بہت سوئیت انڈیا ہوا کو بتا ہے مسلمان کے تعداد پندرہ پرسنٹ سے زیاد نہیں ہے اور جو ہے باقیہ جو ہے سمجھے مجیورٹی جائے وہ ہندووں کی ہے لیکن ما شاء اللہ ہر شخص ہندووں میں ان کو بہت پسند رکھتا ہے چاہے ان سے اختلاف کرے اور نہ کرے لیکن ان کے ہاتھیں بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمارے بگوات گیتہ پران آزو کتابوں کے بارے میں بگوان کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہیں اور بائبل کے بارے میں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ سام کے بارے میں گاسپلز کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں کیسے تمام چیزیں جانتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے اب پاکستان میں جب سے پاکستان میں جب سے آئے ہیں جناب شیخ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے شفاہ دے تندرسی دے ایمان دے ادایت دے اور اپنے ایفز ایمان میں رکھے کہ ہمارے یہاں جو دشمن اناثر ہیں بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہماری یہاں دشمن اناثر اب سامنے آئے ہیں جو کہ میرے بڑے بیوٹس ہوا کرتے تھے بڑے بڑے دشمن اناثر ہیں جو سامنے آئے ہیں اسی طرح سے ان کی میں نے تصویر لگا رکھی ہے میں نے ان کے ہر پرگرام سریعام سے لے کر کے یعنی ان کو میں بڑا بہادر ترین شخص میں سمجھتا رہا ان کی ایک پرگرام میں نے دیکھے جس طرح سے بہادری سے جا کر کے انہوں نے لوگوں کو نکالا اور بہت سارے انہوں نے کام کیے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہ اسلام دشمن اناثر میں یہ ساتھ بھی شامل ہیں انہی کے طرح بہت سارے لوگ شامل ہیں کیونکہ انفرشنیٹلی یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتا لیکن ایسا لگتا ہے اس طرح کے لوگوں کو بڑے فنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی فنڈنگ آتی ہے انہوں نے جو ہے اس فنڈ کو جو ہے پورا کا پورا جسٹفائی بھی کرنا ہے کہ ایک شخصی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اٹھ کر کے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اپوزٹ سیکس کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور ذہن میں آپ کے کوئی شیطانی خیال نہیں آتے تو بہتر ہے کہ آپ کو مہر نفسیات سے چک کرانا چاہیے بڑی آبویس بات ہے یہ بڑی آبویس بات ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک آدھا گھنٹہ اگر کسی خاتون کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے دماغ میں کتنی غلازت دھری ہوئی ہے آپ جناب اصرار الحق صاحب اقرار الحق صاحب آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں آپ کو کہوں گیا یعنی آپ کی سوچ اتنی اتنی limited ہے اتنی زیادہ اتنی کیا بہادر ہیں میں مانتا ہوں میں اس کے رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ کی جو سوچ اتنی ستحی ہے limited نہیں کہوں گا ستحی سوچ ہے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے بہادری دکھانے سے علم کا تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ کو کچھ علم نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کو علم نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو ان کے بارے میں اس طرح کی خرافات بکنی ہی نہیں چاہیے آپ نہیں جانتے کس level کا بندہ ہے آپ کا نام سے اس لے رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کو میں نے بہت زیادہ admire کیا اور idealize کیا کیا میں نے لیکن بڑا افسوس ہوا مجھے اسی طرح کے بہت سارے اور بھی ہواتین اور مرد ایکٹر ہیں ایکٹر کو یعنی ایکٹ کا مطلب ہے ڈراما ایکٹر کا مطلب ڈراما کرنے والا یعنی اسی طرح کے بہت سارے ڈراما کرنے والے لوگ یعنی ایکٹر ایکٹر ایکٹرسز ہیں جو کہ فنڈڈ ہے آپ کی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ لوگوں کو ضرورت کیا ہے کہ کومنٹ دینے گے ان کے بارے میں وہ آئے ہیں چلی جائیں گے آپ کا level وہاں تک نہیں ہے آپ کا level وہاں تک نہیں ہے ان کے بارے میں بات کر سکیں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں خراسچ خراسچ یار تم نے اتنا کھیلا اتنا کھیلا اس وقت میڈیا تمہارے ہاتھ میں تھا خراسچ صاحب وہ میڈیا آپ کے ہاتھ میں تھا آج میڈیا ہمارے ہاتھ میں بھی ہے آپ نے لپیوڑی پہلے جھوٹ بولا سچ بولا جو تھا آپ نے ٹھوس دیا ہمارے اوپر ٹھیک ہے نا اب وہ نہیں چلے گا اب آپ کی بتتمیزی نہیں چلے گی آپ کی حرکتیں نہیں چلیں گی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا ساتھ بتتمیزی کی کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب میڈیا ہمارے ہاتھ میں بھی ہے آپ کو بھی لپیوڑے پڑھیں گی اور یہ آپ اسی خاطر لپیوڑے پڑھنی چاہیے بہت سارے نام میں یہاں نہیں لے رہا ہوں ضرورت نہیں ہے کیونکہ بڑی لسٹ ہے تو آپ لوگ جو فنڈڈ لوگ جتنے بھی ڈرامے باز یعنی ایکٹر اینڈ ایکٹرس ہیں برائے مہربانی آپ اپنے ناج گانے اور ٹھمکوں تک محدود رہیے آپ کو وہی زیب دیتا ہے آپ جب ڈرامے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلیز ملاوا کر کے وہ رو رہی تھی اس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کو جہاں ساس کے ساتھ ایسا نہیں رکھنا چاہیے کرنا چاہیے سوسر کا بھی کوئی حق ہوتا ہی آپ یہ سب کام کر رہے ہیں نا ڈرکٹر زاکر نائی کا نام کیوں لیتے ہیں بیج میں آپ ان کے بارے میں کیوں بات کرنے آ جاتے ہیں مجھے تھی اس بات کی اس بات کا خصہ دیکھیں جب تک آپ ان کا نام نہیں لے رہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو کوئی کامنٹ نہیں پاس کیا تھا آپ کے بارے میں آرام صاحب کے ڈرامے بازیاں دیکھیں مطلب ڈرامے دیکھیں جاتے دراما ڈرامے بازیاں ناٹک ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں آپ کے ٹھمکے آپ کے ناج گانے آپ کے بہت سارے ایسے ایکٹرس وغیرہ ہیں جن کے آدھے کپڑے اور کیا آپ انڈیا سے بڑی زبدس کے سنگا طوفہ آپ نے لیا ہے سانگ نہیں آئیٹم ساری سانگ آئیٹم یا آئیٹم سانگ whatever ما شاء اللہ انڈیا کو کیا کوپی کی ہے آپ کے کپڑے کی ترگے سبحان اللہ یعنی میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ نے اپنا اتنا زور لگایا کہتے ہیں اپنا زور لگاتا ہے بندہ کی ہوا نکل جاتی ہے یہاں آپ کے کپڑے اتر گئے کمال ہو گیا یعنی کہ حیران کن بات ہے میں بڑی کھلی باتیں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدیقی صاحب کو کیا ہو گیا کیا کریں صدیقی صاحب جناب کب تب دبا کے رکھیں چیزیں یعنی پاکستان کا ایک عجیب حال ہو گیا ہے ایک عجیب حال ہو گیا ہے اور پھر اسلام اور مسلمان اور اسلام کی باتیں میں نے جو دیکھا کہ ایک تو اسلام ہے اور دوسرا پاکستان کا اسلام ہے دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے دونوں میں آسمان زمین جو فرق ہے پاکستان کا اسلام اور ایک اوریجنل اسلام اوریجنل اسلام کیا جب حسد آدھ علیہ السلام زمین پہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور اس کی تکمیل کی کس نے اس اسلام کی ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کرام آتے رہے جس کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمارے لئے بتایا تھا ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کرام میسنجرز اللہ تعالیٰ نے بھیجے پروفٹس بھیجے جس کے تکمیل ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اس وقت سے آیا اور چلتا رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل ہوئی اس کی اور اسلام اور مسلمان آج تک چل رہے ہیں وہ ہے اسلام اور ایک ہے اللہ رحم کرے انڈین سب کانٹیننٹ پاک ہو اندو اندو پاک کا اسلام اللہ تعالیٰ سب کچھ سے بچائے اللہ تعالیٰ رحم کرے میں آپ کوئی چھوٹے سیڈنٹ دوں گا یہاں پہ کہ آپ لوگ یعنی پاکستان کے جو اسلام ہے اس کو فالو کرنے والے اس کو کریٹ کرنے والے اس کو آگے بڑھانے والے لوگوں کو میں ایک سوال کئی سوالات ہیں ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ ہم نے ہمیشہ پڑھایا ہمیں تین کلمہ یاد کر لو اسے چھے کلمہ ہوتے ہیں چھے کے چھے جب کلمہ میں آپ سے صرف ایک سوال یہ کرتا ہوں جو کہ آنکھ بند کر کے ذہن کے اندر قفل یعنی طالع لگا کر کے اس کو آپ پروموٹ کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی ان کا کوئی تصور کہیں گے نہیں ہے تصور کا مطلب کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی حدیث میں آپ کو یہ پورے کے پورے کلمات نہیں ملیں گے کلمہ کا مطلب ہے بولنا یعنی الفاظ یہ الفاظ ہیں کہاں یعنی آپ کو یہ تو مل جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دونوں یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ تو قرآن کیونکہ کسی صورت کسی آیات کسی صفحے پہ ایک ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی کسی حدیث کی کتاب صحیح بخاری لے لیجئے صحیح مسلم لے لیجئے کسی ایک صفحے میں کسی ایک لائن میں ایک ساتھ نہیں ہے لا الہ الا اللہ مل جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ اس کے آگے محمد الرسول اللہ نہیں ہے حدیث کی کسی بھی کتاب میں اٹھا لیجئے ایک ساتھ یہ دو کلمیں نہیں ہیں اسی لئے شاید آپ نے اس کو کلمہ بنایا ہے کبھی ہمارا کلمہ ہے اسلام کو چھوڑو ہمارا اسلام فالو کرو ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیسی لئے انڈو پاک کا جو اسلام ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے سب کو جو اوریجنل اسلام ہے وہاں تلے کے جائے ان چھے کلمہ میں سے دوسرا کلمہ جو ہے وہ کلمہ یہ آپ کو مل جائے گا یہ وہ کلمہ ہے جب نون مسلم ریورٹ ہوتا ہے اسلام کی طرف آتا ہے اس کو یہ کلمہ پڑھائے جاتا ہے تیسرا کلمہ تمجد اس کے سارے الفاظ ایک جدہ کہیں ہی نہیں ملیں گے نہ حدیث نہ نہ قرآن ہے آپ اپنے علماء سے بات کر لیجئے ان سے چیک کر لیجئے اگر کوئی عالم سن رہا ہے وہ ذرا مجھے بتا دیجئے تحقیق کر کے ہو سکتا میں غلط ہوں ہو سکتا میں غلط ہوں ہو سکتا میں غلط ہوں میں دین دفعہ یہ بات کر رہا ہوں میری تحصیح کر دیجئے اور رد کفر چھٹا کلمہ اللہ اکبر ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تقدیر ہے اس کے معاملے بارے میں وہ تو جلالی طور پر کرتے ہیں ذرا ان کا بھی سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں سے یہ الفاظ لائے ہو تو اتنا یعنی اتنی ایرگنس یعنی اتنی اتنی سخت باتیں تم کر رہے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا میں وہ بھی کر دوں گا تجربہ پڑی ہے ذرا آپ کو پتا لگے گا کہاں سے لائے ہو تم لوگ یہ چیزیں پاکستان کی اسلام میں کہاں سے یہ چیزیں لے آئے آپ کی یہ چھے کے چھے کلمیں نکل جائیں تبلیغی جماعت میں سے تبلیغی جماعت بیڑ جاتی ہے میں اس کے اگینسٹ میں نہیں ہوں میں خود یہاں پہ جو مرکز ہے یہاں پہ اسکاربرو میں میں ٹورنٹر کی بات کر رہا ہوں مسجد اہد آیا میں خود وہاں جاتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ہزار لوگوں ساتھ کھانا کھانا لیکن ان کی کوئی بات مجھے سمجھنے نہیں آتی ابھی میں ایک اور اپنی مسجد میں بیٹھا تھا ہماری عیشہ کے بعد درس ہوتی ہے وہ وہی اٹھا کے فضائل عمال پڑھاتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا بیٹھنے کے مجھے بیٹھنا پڑھتا ہے آج بھی ابھی آدھے گھنٹے پہلے سن کے آ رہا ہوں کہ کسی کو دفنانے گئے اور وہاں پر جو ہے کسی قبر کی ایک ایٹ کھلی رہ گئی یعنی کھڑکی سے بن گئی کھڑکی سے بن گئی دیکھا تو وہ صاحب یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے صحابی تھے یہ بزرگ تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ اکبر یار کہاں سے لاتا ہے یہ جھوٹ کہاں سے لکھتے ہو اٹھا کرتا ہے کیوں لکھتے ہو میں یہ کہتا آپ نے انسپائر کرنا ہے لوگوں کو جھوٹ سے اسپائر کریں گے تو پھر آپ میں اور غیر مسلمی یعنی کرسٹنز میں فرق نہیں ہے آپ میں اور کرسٹنز میں فرق نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی یہ دسمبر میں آنے والا ہے آپ کا سنٹا کلاوز آنے والا ہے کرسماس آنے والا ہے سنٹا کلاوز کا کوئی تصور نہیں ہے کرسماس دسمبر میں نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمر کے مہینے میں یا گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے یعنی وہ کیون جولائی آگست میں پیدا ہوئے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے وائٹ مین بلو آئیز لمبے لمبے بال جبکہ وہ میڈل اسٹرن کنٹری جو کہ آج پلسٹائن ہے وہاں پیدا ہوئے تھے انہوں نے سب یعنی کرسٹنز میں سب جھوٹ جھاٹ بول بال کر کے بہت ساری چیزیں ہیں انہوں نے بچوں کو اپنے قوم کو محضوظ کرنے کے لیے کہانیاں ساری بنائیں آپ بھی تو پھر وہی کر رہے ہونا میرے بھائی میری بہنیں میرے بھائی جو میری بہنیں بھی اس کو فالو کر رہی ہیں ذرا غور سے سنیں میرے بہنیں بھی اس کو فالو کر رہی ہیں میرے بھائی بھی فالو کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں چھوٹا ہو سکتا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں آپ میری تصحیح کر دیجئے آپ میری تصحیح کر دیجئے میرا واتس ایپ گروپ ہے لنک لیچے اس کو جوائن کیجئے مجھے پرائیوٹ میسج کر دیں گے فون مت کیجئے گا میں بین کر دوں گا جی ہے میں پہلے بتا دوں آپ اتنے جوش میں نہ ہیں اتنے غصے میں نہ ہیں کہ آپ نے مجھے پرائیوٹ کر دیں گے میں آپ کو بین کر دوں گا اور آپ پھر مجھے کال بھی نہیں کر سکیں گے آپ بالکل جائیں ویٹس ایپ گروپ جوائن کریں اسے مجھے پرائیوٹ میسج کریں میری تصحیح کر دیجئے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں آپ سے معافی مانگوں گا میں ایک ویڈیو بنا کر معافی مانگوں گا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ طیب کسی حدیث کی ایک پیج میں کسی حدیث کی کتاب میں ایک ساتھ کہیں لکھا ہوا ہے یعنی قرآن میں بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ یعنی افضل الزکر لا الہ الا اللہ اس کے آگے محمد الرسول اللہ یہ مت کہی گا اگر ہم اس کو کہہ دے تو کیا ہے تو حضرت تو پھر تو پھر آپ نے اس کے اندر بیدت کر دی ایڈیشن کر دی اب بیدت کا آپ کو پتا ہے فندار جہنم کا سلسلہ ہے آپ کہہ دیجئے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں اگر آپ کو جہنم سے ڈرنی لگتا پھر تو آپ نے ساری باتیں بنا دی نا منگھڑت ہو گئی آپ کیوں نہیں اٹھا کر کے حدیثوں کے کتابوں کو پڑھتے کیوں نہیں اٹھا کر کے قرآن کو ڈیریکٹ پڑھتے آپ کہیں گے جو کہ آپ کے ذہن بنا دیا گیا بغیر تفسیر کے بغیر ایکسپرٹ کے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کے بندے اس کو پڑھکی تو دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہے لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کہوں گا آپ کو خود پڑھنی کی اجازت ہے آپ کیوں اگر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے علماء سے پوچھئے میں یہ کہوں گا میں یہ نہیں کہتا میں اپنے بات کی خود تسائی کرتا ہوں آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ ضرورت نہیں ہے آپ اٹھا کے پڑھی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کے پاس علماء کرام جگہ جگہ موجود ہیں ہونلائنی موجود ہیں ہم کو میسج کیجئے اس کے بارے میں معلومات کیجئے میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا کے پڑھی تو پھر میں جی سمجھنا ہے ورنہ میرے سر پر ٹوپی لگی ہوئی تھی اور ٹوپی کے نیچے میرے دماغ کے اندر کفل لگا ہوا تھا تالہ لگا ہوا تھا میں نے سارے کام یہ جو علماء ہیں جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں مسجدین میں بیٹھتے ہیں میں نے ان پر چھوڑ دیا تھا ان پر کیوں چھوڑا تھا یہ میری غلطی ہے یہ انہیں کی غلطی نہیں ہے اگر تو انہوں نے کہیں سے سیکھا تھا اور اسی کو قفل لگا کر کے جو ہے وہ سسلہ چلاتے رہے ہمیشہ جن کو وہ کہتے ہیں تقلیدی اور بہت سارے لوگ سینٹھوک کے کہتے ہیں ہم تقلیدی ہیں تقلیدی کا مطلب یہ ہو گیا ہے دنیا جائے بھاڑے میں ہم کوئی ریسرچ نہیں کریں گے ہم نہیں جانیں گے ہم نہیں مانیں گے ہمیں تو جو ہمارے شیخ نے بتا دیا ہے ہم ان کی پوجا کریں گے ہم ان کی ایک ایک بات کی پوجا کریں گے ہم انہی کو معبود مانیں گے ہم انہی کو معبود مانیں گے الہ مانیں گے اسی طرح سے ہندوں میں کیا ہوا ہندوں سے بات پوچھ لیجئے تو آپ پریشان ہو جائیں گے وہ کہیں گے جنہی خدا تو ایک ہی ہے عیشور تو ایک ہی ہے عیشور تو ایک ہی ہے باقی جو کرشنا اور جنہ دوسرے ہیں وہ تو ہمارے الہ ہیں معبود ہیں وہ ان کی شبیہ ہیں تو اپنے شیخ کو جب الہ بنائیں گے تو آپ ایسا ہی کریں گے ہرجن اور کشنا منا دیں گے نا اس کو آپ یہ بات ہو سکتا ہے بہت 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 سخت لگ رہی ہے آپ کو لیکن ہو سکتا ہے پاکستان میں بیٹھ کر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ انہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو کہوں گا یقین مانی آپ کو سمجھ میں آئے گی صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھائے کے پڑھئے بجائے اس کے فضائل اعمال یا فیضان سنت جیہاں فیضان سنت کے جو میں نے ذکر کیا ہے دو تین سال میں اس میں ہی تھا فیضان سنت کو بغل میں لے کر کہ میں نے پہلا حج کیا تھا جیہاں میں قرآن نہیں پڑھا تھا فیضان سنت پڑھا تھا کیونکہ اس کی تعلیمات نے مجھے یہی سکھایا تھا ہر الٹی سیدھی چیز آپ کو وہاں ملے گی بہت ساری چیزیں فضائل اعمال میں میں نے ابھی آپ کوئی ذکر کیا بتایا ہے نہیں کہ جناب وہ ایٹ کھلی رہ گئی تو وہاں پہ اندر جن کے قبر تھی وہ نماز پڑھ لائی تھا قبر کے اندر اللہ علیہ وآلہ خورت ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم جیہاں اللہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسے موجزے دکھانے کی آپ کو آج ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو موجزے دکھا دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آپ کو موجزے دکھا دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ماں سے پیدا کر کے موجزہ دکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر بات کے پیدا کر کے موجزہ دکھا دیا اب موجزے کی ضرورت نہیں ہے آپ مانتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو بھاڑے میں جاؤں بھاڑے کا مطلب جہنم اگر آپ نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے اگر میں نے اس طرح سے بول دیا کہ بھاڑے میں جاؤں آپ کہیں گے یار یہ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں بھاڑے میں جاؤں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں مانیں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرا اور آپ کا ٹھیکانک پر جہنم میں نہیں ہوں گا اگر ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے تو جناب میں یہ کہوں گا رائے رائے استعجی یہ اپنی جی ٹوٹی کے نیچے جو کفل لگا ہوا دماغ ہے اس میں سے کفل کھولیں سب سے پہلے قرآن کو ترجمہ ایسے ہی اٹھا کے پڑھ جائیں آپ جیسے ہی اٹھا کے پڑھو گے آپ کسی کو ذکر نہ کرو کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو وانا یقین مانو آپ کو لوگ نہیں پڑھنے دیں گے آپ کو لوگ نہیں پڑھنے دیں گے میرے ساتھ ہے صحیح ہوا میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں کسی کو نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں آپ چکے سے کوئی کورس کر لیتے ہیں آئی ٹی کا یا فائننس کا یہ کسی چیز کا بھی بعد میں سرٹیفیکیشن لے کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں بتایا اگر آپ نے بتایا ہوتا نہیں نہیں یہ کورس نہیں لیو یہ بیکار ہے کبھی نہیں لینا سمجھ گئے نا بلکل وہی حرکت کرو بلکل وہی حرکت کرو ایک کورس اٹھاؤ یعنی قرآن کا الحمدللہ رب العالمین لے کر کے ونناس تک پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ کس نے کہا کہ تجھے قرآن سمجھ میں آنا ہے یاد نہیں شیخ صاحب نے کہا ہے وہ نہیں ممبر پہ بیٹھے مسجد میں کہا ہے کہہ رہے تھے خود نہیں پڑھیں میرے کول آگے پڑھیں میں نہیں سمجھانا ہے تجھے تیرے سمجھ میں نہیں آنی شیطان نے تجھے بقیا دینا ہے نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے انفورچنیٹری شیطان ان کو بیکار آرہا ہے انفورچنیٹری شیطان ان کو بیکار آرہا ہے میں یہ کیوں اتنی اسٹریس دے رہا ہوں اس بغیرے باتوں کو پس بہت زیادہ زور دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ قیامت کے دن نفسی 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 یا انبیاء کرام کہہ رہا ہوں گے نفسی نفسی کے مطلب ان کو اپنی پڑھی ہوگی وہ ان کو اپنی پڑھی ہوگی صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے امتی کو بخشوانا ہے یعنی یہ حل ہوگا کہ دوسرے انبیاء کرام اپنے لئے پریشان ہوں گے آپ بھی اپنے لئے پریشان ہوں گے وہاں یہ نہیں چلے گا کہ میرے مرشد نے کہا تھا میرے شیخ نے کہا تھا میرے مرشد نے کہا تھا مجھے شیخ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے عقل نہیں دی تھی میں نے تجھے قرآن کا ایکسس نہیں دیا تھا تجھے تیری زبان میں تجھے میں نے حدیث مسلمہ بخاری کا ایکسس نہیں دیا تھا تیری اپنی سبان میں اگر میں آج سے دو سو سال پہلے یہ بات کرتا تو لوگ یہ سمجھتے کہتے کہ جناب ہم کہاں سے لیں ہمیں تو نہیں ملنے والا بات صحیح ہے آج تو یہ فون جس کے اوپر آپ سن رہے ہیں اسی پر موجود ہے یہ چیز آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے گھننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہر چیز ساری سہولت اس کے اوپر مل رہی ہے پھر نفسی نفسی کا کیا مسئلہ ہے اس دنیا میں نفسی نفسی کا کیا مسئلہ ہے اس دنیا میں نفسی نفسی کا کیا مسئلہ ہے میں اگینسٹ کسی مولوی کے نہیں ہوں کسی عالم کے نہیں ہوں کسی مفتی کے نہیں ہوں وہ شخص جو ممبر اور بیٹھ کے بات کر رہے میں کسی کے نہیں ہوں برائے مہربانی میں سب کو یہ دعوت دوں گا آج میں سب کو دعوت دوں گا اگر آپ نے اپنے دماغ سے آپ نے پڑا ہوگا آپ بڑے بڑے علماء ہیں آپ نے اگر اپنے دماغ سے نہیں پڑا تو برائے مہربانی خود سے اٹھا کے پڑھ لیں فضال اعمال فیضان سنت کی دماغ سے نہ پڑے ان شیخ اور ان پیروں کی دماغ سے نہ پڑے جو پیر کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میں آپ کو نہ لے جاؤں میں ان کے لئے کہتا ہوں انن اللہ و انلہ علیہ راجی ہوں انن اللہ و انلہ علیہ راجی ہوں انبیاء کرام ایک لاکھ چپیزار کہہ رہے ہیں نفسی 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 کیا کروں میرا کیا معاملہ ہوگا میرے نبی کہہ رہے ہیں امتی امتی اور یہ شخص کہہ رہا ہے جو پیر بنا بیٹھا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے جو پیر بنا بیٹھا ہے یہ شخص کہہ رہا ہے جو پیر بنا بیٹھا ہے کہتا ہمیں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میں تمہیں نہ لے جاؤں تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہے اروا فٹکار ہے تمہارے اوپر کہ تم جنت کی گارنٹی اپنی کہاں سے لیتے ہو دس اصحابہ کرام کو گارنٹی دی اللہ تعالی نے رو رو کے لوٹ پوٹ ہوگئے جانتے ہیں اسی طرح سے رو رو کے لوٹ پوٹ ہوگئے وہ لوگ کہ یا اللہ یہ کیسا ہے پھر بھی ڈر مرتے وقت بھی ڈر ہر وقت ڈر کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا جب گارنٹی مل گئی تو کس بات کی معافی ہے جب گارنٹی مل گئی تو کس بات کی معافی ہے میں آپ سے ہاتھ جڑکے کہوں گا خدا کے لئے خدا کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے لئے خدا تو معبود ہے اللہ ایک ہے خدا تو معبود ہے اللہ تو ایک ہے اللہ کے لئے آپ کے اپنی زبان میں جو احادیث میں اثر ہیں خاص طور پر جو صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے صحیح بخاری دونوں کا ترجمہ خود سے پڑھیں کسی کو نہ بتائیں کسی مولوی عالم اور اپنے مسجد کے امام کو نہ بتائیں کہ آپ یہ کام کرنے جارہے ہیں نہیں تو آپ پرابل میں آ جائیں گے کسی عالم مولوی کوئی دوست کو بھی نہ بتائیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھنے جارہے ہیں آپ پرابل میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح دے شفا دیتے ہیں دوست کو بھی ایمان دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولویی بما ترجمہ قرآنہ موسیقی